بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن ایک نہایت امدہ مجھے یہ راجنپوری بکریوں اور بیتل کی بکریوں کے بارے میں بڑی زبردست ایک فیڈبیک بھی ملی اور ان کا انٹریسٹ بھی ملا اور یہ اچھا خاصہ انہوں نے کاروبار کیا درہا سنتے ہیں اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے بھو رہے ہیں اپنا نام اور جگہ کا نام ضرور بتائیں لین جی کیا فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں شہاید بات کروں آزار کشمیل پلندری سائٹ سے ٹھیک یہ میں نے بتایا تھا پلندری سے ٹھیک ہے اب ان کا دیکھتے ہیں ہاں جی بلکل ٹھیک الحمدل دیکھتے ہیں الحمدل صاحب سے یہ مشورہ کرنا تھا کہ ٹھیک 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 راجمپور کی پکریاں لیں گیا تھا بکرے ٹھیک گویرہ فیصلہ باد عدر منٹی سے سائیوالالی سائٹ سے ٹھیک 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 کہویرہ فیصلہ بکری ٹھیک ٹھیک ہم میہیں آکے دور ازاد کشمیر کے ساتھ جہاں ازاد پتنپل ہے ہاں 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 ٹھیک کہوٹا پنجار کہوٹا پنجار گرے کھڑا فرست جنبل ہے ہاں جی ہمینے سائٹ میں ایک جگہ زبین گی وہاں شہرٹ آ دی ٹھیک 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 بکریوں کو راجنبور بکری کو نزلہ اور دخان ہو گیا اور وہ تبھی بل ایک مانے میں بیس پرچیس مر گئی تیس کے اوپر سے ان کے ٹنٹ ہو گئی موپی پی ایسل لیو بکریوں کو رکھل گیا راجنبور بکری نے سل گئی بیتل بکری ہو گئی سائیوال کی یہ ابلک ہو گئی ناکری بیتل بلیک 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 بلے میں تو پلیز آپ مجھے کاندی یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ میں ابھی کشمیر میں یہ کام کرتے تھا ہوں دوبارہ سے پیری بڑی شوک ہے ہاں جی سار ٹائم زائع ہو جاتی ہے میں ایک ایک بکری بھی اچھی اچھی لاک لاکھ اسی اچھی دار بیگی میں اتکر رایا گر میں رکھنے کی لیے لیکن وہ دو تین ماہینے چھ ماہینے ٹھیک ہوتی اس کے بعد وہ کمزور بھی جاتی ہے اور وہ مر جاتی ہے ہاں یہ تو آپ مجھے مشورہ یہ دیکھ کہ میں کشمیر میں ہوں کوئی نسل راجنپور کی یا بیتل بکری کی جن کے یہ کون لمبے ہیں جن کے یہ چاہ رہا تھے لبی ٹامو والی ان کو کشمیر میں میں کیسے نسل ان کی آگے چلاؤں یا کیسے چل سہتی کون سی بکری لے گیا ہوں وہاں کا بریدر لے گیا ہوں اور اپنی لوکل بکری اسے اچھی بکری اسے یا وہاں کی کھبر بکری لے گیا ہوں اور ان کا جو کلائمینٹ ہے وہ کشمیر سے ریڈر ہوگے تو پلیز مجھے لازم یہ بتایے گا یا رکھوں یا وہ نہ رکھوں لوکل رکھوں کیونکہ مجھے تو وہ بکری بہت اچھی لگتی ہے شہر پر کہ وہ یہاں پہ پہلے لگتی ہے کیونکہ اکثر یہاں پہ ان کا نظرہ بغار ہو جاتا ہے کمزور منشور جاتی ہے کھانا بھی نہ تھوڑا ان کا کم ہو جاتا ہے اچھا تو پلیز اس بات پہ مجھے ضرور مشورت دیجئے گا آپ کا بہت بہت شبیہ میں نے آپ کو کال بھی کی کال نہیں ملے کال نہیں ملے کال نہیں ملے کال بھی ہوگی جن پاکستان میں ہوں گا ہاں چلیں بس دو سو بائیس میں آنے کا پروگرام لیں جی اب ان کا جواب ان کو حاضر ہے بشرتے کہ کوئی بیچ میں کال نے آکے ڈسٹرب نہ کیا جو کالرز جو ہیں وہ سارے کے ساری میری جو میں کنوے کر رہا ہوتا ہوں ویٹس ایپ پہ میسج میسنجر کو جو اس بندے نے میسج کیا ہے وہ وہیں پہ وہ زیرو کر دیتے ہیں جب بیچ میں کال کر دیتے ہیں اسی لیے میں کال نہیں لے رہا اور خاص طور پہ وقت بھی بہت ضائع کرتے ہیں ویٹس ایپ پہ جتنے بھی آپ کو مشورے دیے جائیں جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میرا پیغام پہنچ سکے وہ کوشش کر رہا ہوں پہنچانے کی تو میری جان آپ کا مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کا اتنے یہ سمجھیں کہ اچھی خاصی تعداد میں آپ راجنپوری لے کے آئے اور وہ موسم کے ناساز موسم کی وجہ سے ان کو نزلہ زکام ہو گیا اور وہ مر گئیں اس کے علاوہ جس سال کی آپ بات کر رہے ہیں پی پی آر کے بھی باقاعدہ یہاں پہ ایک وبا آئی بھی تھی جس کی وجہ سے بکرے بکریاں ان کی لپیٹ میں آگئے نزلہ ہوا زکام ہوا مو پک گیا جو بیا بخار اور وہ اس کے لیے اس کا کانن فانن یہ مر گئی مجھے بہت دکھ ہے ان کا لیکن آپ پلیز میرا یہ گوڈ فارمنگ سیریز دیکھیں اچھی طرح دیکھیں اس میں میں نے ہر چیز دے رکھی ہے کہ ہر مرز کا علاج بھی دیا ہے خراق بھی دیا ہے دیکھ بال دیا ہے بچوں کا دیا ہے ان کی میٹنگ کراسنگ کے سیزن دیا ہے ان کے بارے میں بھی ہر چیز آپ کو ملے گی بہتر ہے کہ آپ بیتل رکھیں بیتل آپ کے لیے بہت بہترین ہوں گی انشاءاللہ راجنپوری بھی لے آئیں لے لا سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں لیکن ان کی کیر زیادہ آپ کو کرنی پڑے گی اس کے علاوہ میری جان آپ وہاں سے اگر بڑی بکرییاں ملیں وہ لائیں وہ زیادہ بہتر ہے بکرییاں بڑی سے مراد ہے کہ حاملہ بھی لا سکتے ہیں لیکن جو صحیح سیزن میں کراس ہوئی بھی ہوں یعنی سیزن کون سے یا مارچ اپریل میں کراس ہوئی بھی ہوں یا پھر سپٹیمبر اکٹوبر میں سپٹیمبر اکٹوبر پندرہ ستمبر کے بعد کراس ہوئی بھی ہوں تو وہ بچے بڑے اچھا موسم ہوگا جب آپ کے پاس وہ بچے جنم دے گی اسی طرح آپ بریڈر بھی لا سکتے ہیں دیکھ کے اور میں تو کہوں گا پٹھیں لائیں پٹھوریاں پٹھ لائیں زیادہ بہتر ہے ان کے ماں باپ دیکھ لیں اچھے اور پٹھوریاں لا کے وہ پالیں اور میرے سارے پروگرامز کو اچھی طرح فالو کریں انشاءاللہ اللہ بہت فائدہ ہوگا آپ اور ویسے آزاد کشمیر کے لیے بچے زیادہ لینے ہو تو پھر تو وہ آپ کو ٹیڈی بگریہ ووٹ پالیں گے بہت بچے بھی دیں گی اور بڑے اس کلائیمیٹ میں بڑی اچھی رہتی ہیں خوش رہتی ہیں اور خرچہ بھی کام ہوتا ہے بہت خوش ہوئی ہے اللہ تعالیٰ برکر ڈالے گا اور بھی کوئی معنی نہیں یہ ابھی فیلال آپ سے میری یہی گزاری چاہے کہ پٹھے لائیں اور پٹھورے لے آئیں اور خود بریڈر تیار کریں اور پھر آگے ان کو چلائیں اور پہلے ایک بریڈر رکھ سکتے ہیں وہ بھی لے آئیں اچھا ہو بہت بڑا نہ ہو ذرا اچھی ینگ اور ان کو بریڈر کو لائیں گے تو بریڈر کو لدھ رکھیں وہ ان کو سوائے میٹنگ کے سیزن میں یعنی مارچ اپرل اور ستمبر اکتوبر ان میں چھوڑنا ہے آپ نے باقی کو نہیں اور ویسے اگر آپ خود کریں گے اور ان کی کرائیں گے تو میرے وہ معروضات پہ عمل کریں گے جو ٹیکنیکل چیزیں دے رکھی ہمیں کہ کس طرح میٹنگ اور کیا خوراک دیتے ہیں اور یہ سارا کچھ میں نے اس میں دے رکھا ہے گوٹ فارمنگ سیریز اللہ اکبر کبیرہ اسی کے ساتھ اپٹر شرف صاحب زادہ کو اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں دیکھتے ہیں اس وقت میرے پاس بڑا جائز ہے قرآن کریم کا پیج کھلتا ہے یا حدیث مباری اللہ اکبر سورہ خود اللہ رب العزت کا فرمان ہے اور زمین پر ہر چلنے پھرنے والے جاندار کی روزی اللہ کے ذمہ ہے حود کی آیت نمبر نو کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں صدق اللہ العظیم جو کچھ اللہ رب العزت نے کہا سچ کہا بے شک ایمان اللہ اللہ اکبر اللہ